اتر پردیش کے بریلی میں بیماری کے چلتے محلہ کی موت ہو گئی مائکے والوں نے سسرانیوں پر ہتیا کاروپ لگایا لڑکی کے پتاں نے کار رواحی کرنے کی مانگ بھی کی ہے جلہ رامپور کے تھانہ خجوریا گاؤں رستن پور نواسی رامو تار نے اپنی بیٹی ساویتری کی شادی تھانہ میرگنج کے گاؤں سیروندھی انگد پور نواسی سکھلال سے کی تھی مرتکہ کے پتا کا آروپ ہے سکھلال کی شادی کو گیارہ سال ہو گئے ساویتری کا پتی سکھلال شراب پیڑے کا عادی ہے سکھلال شراب پی کر ساویتری کے ساتھ آئے دن مار پیٹ کرتا تھا سکھلال اور اس کے پریوار والوں نے ساویتری کا گلا دبا کر اس کی ہتیا کر دی مرتکہ ساویتری کے پتی سکھلال کا کہنا ہے ساویتری کے سر میں ٹیومر تھا باجپور سے علاج چل رہا تھا اچانک تبیت خراب ہونے کے کارن ساویتری کی موت ہو گئی میرے نام راموطار ہے میری ساویتری میری بیٹی ہے ان میں ساس بہو میں اور اس کے دمان میں میرے دمان اور بیٹی میں اور اس کے ساس میں اور پریوار میں اور جو بھی ہیں جھگڑا رہتا تھا اس مار پیٹ بھی کرتے تھے دیوار میں کئی بار سر مارا ہے جس میں اس کے جریعہ سر میں اندر گاٹیں آئیں ہیں سکھلال سکھلال یہ آپ کی پتنی کیا نام ہے ساویتری انہیں ٹومر تھا اور کانسری ویتایا تھا پھر علاج کراتے رہے ایک دن پہلے باجپور سے لے کے آئے انہیں بولا کہ ہلدوانی لے جاؤ تو پھر دوسرے نبارے سوچتی رہی پورے دن پھر علاج چل لیا تھا پھر علاج چلنا تھا ایک آس سال سے پہلے کل لے جا رہے تھے ہلدوانی تو راستے میں ہی ایکس پار ہو گئی سکھلال والے سوچ میں دیتے ہیں ہاں جی سکھلال والے آئے تھے جی 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 سبھی آئے تھے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر موسیقی